تیسرا باب نوجوانوں کی نصیحت اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تُو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شکت اور سچائی تجھ سے جدہ نہ ہوں تُو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا یوں تُو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا سارے دل سے خداوند پر توقل کر اور اپنے فہم پر تکیان نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری راہ نمائی کرے گا تُو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن خداوند سے در اور بدی سے کنارہ کر یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے خوص نئی میں سے لبریز ہوں گے اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حکیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت اس کی راہیں خوشکوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے خداون نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاق شبنم ٹپکاتے ہیں اے میرے بیٹے دانائی اور تمیز کی حفاظت کر ان کو اپنی آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دے یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی تب تو بے کھٹ کے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی نہ کہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے کیونکہ خداوند تیرا سہارہ ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھس جانے سے محفوظ رکھے گا بھلائی کے حق تار سے اسے دریخ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا کہ اب جا پھر آنا میں تجھے کل دوں گا اپنے ہمسائے کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ بانتنا جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹ کے رہتا ہے اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا تندخو آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا کیونکہ کجروں سے خداون کن نفرت ہے لیکن راستباز اس کے محرم راز ہیں شریروں کے گھر پر خداون کی لانت ہے لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے یقیناً وہ ٹھٹا بازوں پر ٹھٹے مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے دانا جلال کے بارس ہوں گی لیکن اہمکوں کی ترقی شرمندگی ہوگی لیکن اہمکوں کی ترقی شرمندگی ہوگی